دوستو ایک اور خوبصورت دن اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ایک اور ٹرپ کرنے جا رہا ہوں روڈ ٹرپ تو امید رکھتا ہوں کہ روڈ ٹرپ اچھا ہوگا روڈ ٹرپ کہاں کرنے جا رہا ہوں جی ہاں راجاؤں کے شہر ماراجاؤں کے شہر بہاولپور جانے کا پروگرام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست اس سفر میں میرے ساتھ رہیں گے رہتے ہیں کہ سفر وسیلہ زفر ہے تو ہم نے بھی آج سوچا کیوں نہ سفر کیا جائے اللہ پاک کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کو ایک بار پھر دیکھا جائے تو دوستو آج میں روانہ ہو رہا ہوں بہاولپور کے لیے بہاولپور سے تقریبا نائنٹی فائیو یا تقریبا سو کلومیٹر دول کلہ دراؤڑ موجود ہے جو کہ ہماری تاریخی اور ثقافتی جگہ ہے آج اس کو دیکھیں گے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیں گے اس ویجٹ میں صبح کے تقریبا ساتھ کا ٹائم ہے اور دن کا آغاز ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ صبح ذرا جلدی سفر شروع کیا جائے تاں کہ جلدی پہنچیں سفر اچھا خاصا ہے مگر ہوف فلی انشاءاللہ اللہ پاک کے مدد سے آسانیاں رہیں گی پیٹرول دلوا لیتے ہیں پھر اپنے سفر کو آگے جاری رکھیں گے بھائی ایک ہزار کا ڈال لے ہزار کا ڈال لے ہزار کا ڈال لے یہ جو بھائی کامرا کس لیے یہ ویڈیو بنتی ہے ویڈیو بنتی ہے کس چیلتی ہے وی لاغز نہیں بنتا ہے یوٹیوب پہ یہ وہ ویڈیو بنتی ہے سفر ہمیشہ سے ہی مجھے اٹریکٹ کرتا رہا ہے بچپن سے ہی میں سہر و تفریق کا دل دادا رہا ہوں تو ابھی تک الحمدللہ سفر جا رہی ہے یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ سفر جو ہے یہ اردو والا سفر ہے انگلیش والے سفر سے اللہ بجائے ایک بات یہاں بہت اچھی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ دن صبح سے ہی بہت خوبصورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج جو ہے اپنی مکمل آبوتاب کے ساتھ نکل رہا ہے اس کے علاوہ دھوپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے زیادہ تھنڈ بھی نہیں ہے مگر بائیک ہے چونکہ بائیک پہ ہوا کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی بہت سردی ہو جاتی ہے مگر اس کے باوجود جو ہے موسم الحمدللہ بہت اچھا ہے تو سیر و تفریق کے لیے موسم کا اچھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جتنا موسم اچھا ہوگا اتنا سفر خوشگوار ہوگا اور آپ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اتنا ہی انجوائے کریں گے تو سفر جو ہے اچھا ہونے کے لیے موسم جو ہے وہ کی فیکٹر ہے میں ملتان شہر پہنچ چکا ہوں اور میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہیڈ محمد والا چناب کے بریج پہ کھڑا ہوں اور یہ جرائے چناب کا انتہائی خوبصورت نظارہ پنجاب جو کہ پانچ دریاؤں کی سرزمین ہے وہاں کے دریاؤں کا خوبصورت نظارہ تو اس ٹائم میں جو ہے لودھرہ کے قریب ہوں اور اس ٹائم تھوڑا سی بھوک محسوس ہو رہی ہے تو سوچا کیوں نہ کچھ کھانے چھانے کا سین بنایا جائے تو میں جس ریسٹورنٹ پر اس ٹائم آیا ہوا ہوں یہ بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ ہے یہ لودھرہ میں ہے لودھرہ اور بہاولپور کے ساتھ ہی تو مشترکہ بلوچستان جو ہے اس کا نام ہے آپ میں سے جن لوگوں نے اس روڈ پر سفر کیا ہوگا وہ اس چیز سے اچھی طرح واقف ہوں گے انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کافی ویل ناؤن کافی مشہور ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو تھوڑا سا اس کا ویزٹ بھی کروا دیا جائے اس مشترکہ بلوچستان ہوتل کے ششکے بھی دکھائے جائیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بیک سائیڈ کس طرح کی ہے کس طرح کا لون ہے کس طرح بیٹنے کی سٹنگ ہے اور اس کے بعد ہال میں جا کے کچھ پیٹ پوجا بھی کی جائے گی تو یہ اس کی گاڑی کھڑی کرنے کی پارکنگ ہے جو کہ اندر کی سائیڈ پر ہے اس کے بعد یہ یہاں اس سائیڈ پر ان کا حال ہے جہاں میلز بیٹھتے ہیں سامنے فیملیز کے روم اور میرے بائیں طرف یہ ٹک شاپ ہیں ان کی جہاں سے ضروریات زندگی کی تقریبا کھانے پینے سے متعلق ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس کے بعد آگے ہیں تو یہ پارکنگ اور پارکنگ کے پیچھے جو ہے خوبصورت لون جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ کچھ لیفٹ سائیڈ پر سٹنگ کی جگہ بھی ہے تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ آپ میں سے جو صاحبان اس روٹ پر سفر کریں تو ان کے مائنڈ میں ہو کہ بھئی کھانا کھانے کی ایک اچھی جگہ جو ہے وہ اس جگہ پر موجود ہے تو یہ اب میں اس کی بیک سائیڈ پر جا رہا ہوں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت لون لیفٹ سائیڈ پر یہ سٹنگ سپیس تھوڑا سا بنا ہوا ہے موسیقی 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 یہ جی مشترکہ بلوچستان ریسٹورنٹ کا مین ہال تو یہاں نیچے بیٹھنے کی سیٹنگ ہے جو کہ میرا خیال ہے ٹیبل اور چیئر سے زیادہ آرام دیا ہے تو میں بہتر محسوس کرتا ہوں تھوڑا سا آپ لیٹ بھی سکتے ہیں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ محول کافی اچھا ہے ان کا یہ ہے میرا کھانا جی میں نے کھانا آرڈر کر لیا ہے اب انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد پھر ایک کپ مرشد مطلب چائے کا ہو جائے گا چائے کے بعد پھر انشاءاللہ سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے بہاولپور کراس کر لیا تھا اس کے ساتھ ساتھ احمد پور شرکیہ بھی کراس کر چکا ہوں بہاولپور سے احمد پور شرکیہ کا جو ڈسٹنس ہے وہ نیشنل ہائیوے کا ہے تقریباً کوئی پینتھالیس کلومیٹر اور اتنا ہی ڈسٹنس جو ہے احمد پور شرکیہ سے قلعہ دراور تک کا ہے تو میں نے ان دونوں شہروں کا دیدار آپ کو نہیں کروایا کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے جو کہ آل ریڈی کافی لمبی ویڈیو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو میں نے سوچا کہ ٹائم کو بچایا جائے آپ لوگ مجھے زیادہ سفر نہ کریں تو میں ویڈیو کو تھوڑا شورٹ کر لیتا ہوں تو اس ٹیم یہ قلعہ دراورڑ والا روڈ ہے تو میں نے یہاں تقریباً دو ہزار شاید بارہ یا تیرہ میں میں نے سفر کیا تھا تو اس دوران یہ جگہ بالکل مختلف تھی یہاں ریت کے ٹیلے تھے عبادی نہ ہونے کے برابر تھی سبزے کا تو نشان نہیں تھا یہ حقیقی چولستان کی ایک تصویر کشی کر رہا تھا مگر اب جب میں یہاں تقریباً کوئی آٹھ دس سال کے وقفے کے بعد آیا ہوں تو چیزیں یکسر مختلف ہو چکی ہیں خوبصورت سرسبز لہلہاتے کھیت نئے بنے ہوئے راستے نئی بنی ہوئی سڑکیں اس کے بعد جگہ جگہ پر آبادی جگہ جگہ پر دکانیں اور یقین جانئے کہ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ چولستان میں آ چکے انتہائی خوبصورت علاقہ جگہ جگہ پر دیکھیں سکول بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے دائیں سائیڈ پہ تو زبردست قسم کے آبادی ہو چکی ہے تو بلکل یہ اس طرح کا علاقہ نہیں رہا جو آج سے آٹھ دس سال پہلے تھا تو آپ بھی اگر ویزٹ کریں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوگی کہ شاید ہم چولستان جا رہے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ یہ بلکل روایتی چولستان نہیں رہا یہ ایک اچھا سرسبز آباد علاقہ بن چکا ہے جہاں جو ہے آپ کو زندگی کی نشانات زندگی کی چہل پہل دکھائی دیتی ہے تو ہوفیلی کہ اور یہ اس روڈ کا پہلا مقام جہاں سے میں کھلا دھراوڑ کا دیدار کر پا رہا ہوں اور یہ ایسے ہی ہے جس طرح سہرہ کے اندر آپ کو پانی مل جائے یا مدت بعد اپنے محبوب کا دیدار ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری دائیں طرف ہم کھلا دھراوڑ کے قریب پہنچ گئے ہیں اب ہمیں یہاں سے وہ کھلا دکھائی دے رہا ہے بلکھاتا ہوا روڈ ہے کبھی کھلا دائیں طرف چلا جاتا ہے کبھی بائیں طرف تو نظارہ انتہائی خوبصورت ہے تو یہاں تھوڑی سی ریت وغیرہ ہے اردگرد اور ساتھ کچھ آبادی بھی ہے کچھ پکی سی تو یہاں بھی دکانیں چیزیں موجود ہیں تمام فسیلٹیز آپ کو مل جاتی ہیں یہ وہی جگہ ہے جو کہ تھل اپنا چولستان جیپ ریلی کے دوران بہت آباد رہتی ہے بہت رونکیں رہتی ہیں یہاں تو یہاں جگہ جگہ پر ابھی تھوڑا سا پہلے جیپ ریلی گزری ہے تو جگہ جگہ پر اس کے نشانات ہیں بورڈ ہیں انتظامات کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں خوش آمدید کی تختیاں لگے ہوئے ہیں خوش آمدید کے فلیکس لگے ہوئے ہیں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ آبادی ہے اور راستہ اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ گھوم کے جاتا ہے تھوڑا بہت مجھے یاد ہے اگر بھولنے لگیں گے تو کسی سے پوچھ لیں گے let's go yeah I'm like an addict do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing got a weird mind if you work eight hours I'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine I'ma stay in power for a long time get up now I ain't a quitter toss me the ball I'm a really big hitter big picture I'm a straight killer rise in the song to the highest bidder got juice got gas I'ma move fast new shoes new tracks like who's that I'm new come back better than last yes and no mean never gonna look back never gonna look back cause damn I was built the last you move slow when I move fast and that's back only I can make a change slowly take a step today I will never be the same cause that's what I am کئی مسافر آ رہے ہیں اور کئی دیوانے جا رہے ہیں تو محفل جا رہی ہے تو ہم بھی الحمدللہ منزل مقصود کے قریب ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اب ساری آبادی ہیں شاپس بنی ہوئی ہیں اور مجھے جہاں تک رستہ یاد ہے تو رستہ یہی ہے تو آگے کسی سے پوچھ بھی لیتے ہیں لیکن مجھے کنفرم پڑتا ہے میں کافی سال پہلے یہاں آیا تھا تو راستہ تقریباً یہی تھا تو لیکن اب آبادی کافی بڑھ چکی ہے اس ٹائم اتنی شاپس نہیں تھی اتنے چیزیں نہیں تھی آبادی نہیں تھی لیکن اب تو اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح ارد گرد مکمل طور پر ایک شہر آباد ہو چکا ہے ٹریفک سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اچھی خاصی آبادی ہوگی ہے اور راستہ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں ایکسکیوز می سر قلعہ دراوڑ کا راستہ شکریہ تو راستہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے تو ویسے انہوں نے مجھے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ ہیلمٹ شیلمٹ کیم شیم لگا ہوا ہے کہ یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ٹورسٹ ہی ہوگا تقریباً پہنچ چکے ہیں اپنی منزل مقصود پر یہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ پارک کی گئی ہیں اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ آج سنڈے کا دن ہے تو رش ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ as you know ساؤتھ پنجاب میں اتنی جگہیں نہیں ہیں گھومنے پھرنے کی تو لوگ جو اچھی جگہیں ڈھونڈتے ہیں موسیقی 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 ڈھونڈتے ہیں فور موسیقی ڈھونڈ Peek بھرین جم کو اپنے موسیقی ڈھونڈتے ہیں موسیقی umISSوں ڈھونڈتے ہیں سہراکہ اور اونٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو اس قلعے کے باہر سواری کرنے کے لیے اونٹ بھی موجود ہیں وہ تمام لوگ جو چولستان میں سہراکہ حقیقی مزا لینا چاہتے ہیں وہ اونٹ کی سواری بھی کر سکتے ہیں اور یہ آب و تاب سے چمکتا ہوا سورج اور اس کے ساتھ ساتھ قلعے کا حسین نظارہ ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے اس پر جا سواری کارا تماما رئی دامی بیگ سر موسیقی جس کے اوپر جو مالکان ہیں جن کے زیر انتظام ہے نواب صلاح الدین عباسی ان سب کے نام درج ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ حکومت کی جانب سے قلعہ دھراوڑ کے بارے میں مختلف ہدایات اس کی ہسٹری یہ سب جو ہے یہاں ریٹن ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے جائیں تو یہ بیرونی گیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اطلاع عام دی گئی ہے کہ اس قلعے کے مالکان کون کون لوگ ہیں کون کون سے شہزادیاں ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ جو ہے یہ بہت بڑا گیٹ جو کہ پرانے وقتوں کا گیٹ ہے بہت مضبوط اس کے ساتھ ساتھ اوپر فلیکس جیپ ریلی کا جس میں آنے والے موزرز مہمانوں کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے تو یہ آپ بیرونی دروازہ دیکھ سکتے ہیں انتہائی معمولی تیس روپے انٹری فیس ہے وہ دینے کے بعد میں اب اندر آ چکا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی پہلی جو ہے گیلری ہے جس میں اینٹ کا خوبصورت جو ہے کام کیا گیا ہے کچھ ورک چل بھی رہا ہے جیسا کہ آپ مشینری دیکھ رہے ہیں سامنے تعمیرات سے متعلق تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کا ورک کر کے اس قلعے کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کئی صدیوں پرانا قلعہ ہے تو اس حوالے سے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو یہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو یہ اس کا راستہ اندر جانے کا یہاں سے میں ہو کر اندر کی جانب آیا ہوں اس وقت میں قلعے کے درمیانی سہن میں موجود ہوں جو کہ وسیع و عریض سہن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وسیع و عریض سہن ٹوارسٹ جو ہیں یہاں گھوم پھر رہے ہیں یہ پورا سہن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن کی گئی ہے مختلف روم مختلف عمارتیں مختلف چیزیں یہ میں آپ کا ایک بار گھما کے دکھا دیتا ہوں یہ کمرے بنے ہوئے ہیں ایسے بہت سے کمرے بہت سے پورشن بہت سے عمارتیں جو ہیں وہ اس قلعے کے اندر تعمیر کی گئی ہیں مختلف مقاصد کے لئے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں یہ جی کئی سو سال پرانی توپ جس کو قلعے کے درمیان میں رکھا گیا ہے اور یہ آنے والوں کے لئے انتہائی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے تو چند ہمارے دوست وزیٹر حضرات جو ہے اس کے ساتھ فوٹوگرافی بھی کروا رہے ہیں تو یہ یہاں رکھی گئی چند نایاب چیزوں میں سے ایک ہے موسیقا اب چھوڑا آگے کی جانب جا رہا ہوں یہ سامنے آپ چھوٹی سی عمارت دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں ایک نظام تھا کہ سرنگ موجود تھی اور سرنگ کے اندر جو ہے کوئی ٹرین نما چیز چلائی جاتی تھی پٹڑی بچی ہوئی تھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا کمرہ تو یہ اس کا کمرہ ہے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ سیڈیاں ساتھ سرنگ جا رہی ہے سائیڈ پر پٹڑی ہے تو اس کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں جن میں سے ایک دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اسی سرنگ کا حصہ یہ اس کے ساتھ ایک پورشن بنا ہوا ہے جس میں ہوا اور روشنی کی انتظامات کے لیے جو ہے سراخ رکھے گئے ہیں تو کئی سو سال پرانی تعمیرات جو ہیں اب اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں ہم لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مطلب اندھیرہ ہے مگر روشن دانوں سے پھر بھی کچھ روشنی آ رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ نیچے کی جانب رستہ جا رہا ہے ساتھ جو ہے اس کے یہ لائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیچھے اس کو چلانے کا سسٹم تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ جو ہے اس کے اندر ٹرین نما گاڑی چلتی تھی جو کہ یہاں سے بہاولپور کے محلوں تک جاتی تھی اور کچھ خاص مقامات تک بھی اس کا راستہ تھا اب یہ اس کی تصدیق جو ہے یہ تو کوئی آثار قدیمہ یا تاریخ سے ریلیٹڈ آدمی ہی کر سکتا ہے تو میں نے آپ کو دکھا دی اور جتنا میرا نالج تھا میں اس حوالے سے آپ دوستوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں اب جی اوپر چلتے ہیں اس قلعے کی دیواروں پر یہ قلعہ جو ہے اپنی دیواروں اور اپنی جو ہے ساخت کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے اکثر آپ سرائی کی فوکس آنگز کے اندر اس قلعے کے یہی دیواریں دیکھتے ہیں اکثر ڈاکومنٹریز چلائی جاتی ہیں اکثر ڈرامے بھی بنائے گئے ہیں جس میں اس قلعے کو دکھایا گیا ہے تو یہ اس کی مشہور دیواروں کا سٹائل گول گول سا تو میں اس کے اوپر اس ٹیم جا رہا ہوں تھوڑا سا مشکل ہے راستہ کیونکہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں جو ہے راستہ انتہائی دشوار گزار اور مشکل بنا ہوا ہے تو ابھی میں اس کی دیوار کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں سے آپ کو جہنا تھوڑا سا نظارہ کرواتا ہوں یہ دیکھیں دیو میں اس کی دیوار کے اوپر موجود ہوں یہ وہ مشہور دیواروں کا سٹائل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ چولستان جو کہ اب انتہائی سرسبد و شاداب اور عداب آباد ہو گیا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب طرح آگے چلتے ہیں یہ امارتیں یہ وہ محلات یہ وہ کمرے بنائے گئے ہیں جس میں اس دور کے جو ہے شہدادے شہدادیاں ان کی رہائش گاہیں تھی نوابوں کے اہل خانہ رہا کرتے تھے تو یہ دیکھیں کافی خستہ حال ہے کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کیونکہ کئی صدیوں پرانا ہے اور مناسب اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی جس کی وجہ سے یہ کافی خستہ حالت میں ہیں اور مگر پھر بھی چونکہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے ہماری تاریخ کا حصہ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ حکومت جو ہے اقدامات کرے اس کو محفوظ بنایا جائے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے ماضی سے روشناس ہو سکیں تو کافی خوبصورت دھوپ اور دھوپ میں آپ کو کلے کے حسین مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ اس قلعے کی سب سے اونچی دیوار تو اس کے اوپر بھی چلتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو نظارہ کرواتے ہیں کہ یہاں سے یہ دنیا کیسی محسوس ہوتی ہے تو تھوڑا سا مشکل راستہ ہے اور گھرنے کا بھی ڈر ہے مگر بے شک اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے تو اوپر آگئے ہیں اوپر زبردست ہوا پورے کلے کا جو ہے حسین منظر یہاں سے دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے دیوارے نظر آ رہی ہیں نیچے خوبصورت شہر کا منظر بھی دکھائی دے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح تعمیر کیا گیا اور یہ شاید پانی کے نیچے جانے کی جگہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی صدیان پہلے بھی اتنی کمال کی تعمیرات کی گئیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے تو یہ وہ علاقہ پورا جہاں سے آپ کو منظر دکھائی دے رہا ہے اور یہاں وزیٹرز جو ہے وہ تصویریں بنا رہے ہیں بہت تیز ہوا بھی چل رہی ہے جیسا کہ آپ کو اڑتے ہوئے لوگوں کے لباس بھی دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں سے کلے کا حسین مناظر اور شاید یہ کلے کی سب سے اونچی جگہ ہے اب واپسی یہاں سے نیچے کی جانب چلتے ہیں چل کر آپ کو جو ہے مختلف کمرے اور مختلف عمارتیں جو کہ کلے میں واقع ہیں وہ دکھاتے ہیں کلہ بہت شاندار ہے زبردست فن تعمیر کا نمونہ ہے مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے تو اتنا مطلب یہ کہ اچھی حالت میں اس کو نہیں رکھا گیا اگر اس کو تھوڑا سنبھال لیا جاتا تھوڑی اس کی کنسٹرکشن کو بہتر کر دیا جاتا تو یہ جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے ایک زبردست سورس آف انفرمیشن بن سکتا تھا تو اب یہاں سے اترنا تھوڑا سا چیلنج ہوگا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ راستہ جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار اور انتہائی ڈینڈرس بنا ہوئے ہم اگر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے کسی طرح بہحفاظت اترتے ہیں اور یہ یہ جگہ تھوڑی ٹیک نکل ہے ساتھ ساتھ میں نے کیونکہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو جو ہے تمام مناظر بھی دکھاتا چلوں اور یہ اس کی دیواریں جو کہ چھوٹی چھوٹی پختہ ہنٹوں سے بنائی گئی ہیں نظر نے اس دور میں اتنی بڑی بڑی تعمیرات کیسے کی جاتی ہوں گی یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا ہوگا کیونکہ ایسی تعمیرات آج کے دور میں بھی کرنا کافی کٹھن اور کافی مشکل ہیں تو اندازہ کریں کہ صدیوں پہلے وہ کیا کمال لوگ ہوں گے وہ کیا کمال کاریگر ہوں گے جنہوں نے یہ اجائبات یہ بڑی بڑی عمارتیں یہ خوبصورت عمارتیں بنائی ہوں گی اور یہ اپنے دور کی یقیناً جدید ترین عمارتیں ہوں گی یہ جی ایک اور پرسرار سرنگ آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ کافی گہری ہے یہ قلعہ جو ہے وہ انتہائی پرسرار قلعہ ہے یہ عجیب سی وائبز دیتا ہے جب آپ یہ دہاں گھومتے ہو تو آپ کو بعض اوقات بڑی عجیب سی وائبز آتی ہیں بعض اوقات بڑی خطرناک وائبز آتی ہیں بعض اوقات انتہائی پرسرار وائبز آتی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا مشکل بھی جگہ ہے اتنی آسان نہیں ہے تو اندازہ کریں گے اگر یہاں آدمی اکیلا گھوم رہا ہو تو یہ کافی خوفناک دکھائی دے گا تو یہ اس کی پرانی وائرتیں ہیں اس کے اندر کی بھی میں آپ کو سیر کرواتا ہوں یہ وہ کمرے جہاں شہزادے اور شہزادیاں رہائش پذیر تھی جہاں اس وقت کے حکمرانوں کی فیملی زراہ کرتی تھی تو لیکن یقین کریں کئی سو سال بنائے گئی یہ جگہیں آج بھی انتہائی جدید محسوس ہوتی ہیں یہ دیکھیں دی یہ کمرہ ہے چھوٹا سا تو اس کے اندر سے میں بیڈلنگ کے اندر جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ تعمیرات چیک کریں کہ اس دور میں کتنی جدید چیزیں بنای گئی تھی تو یہ جو ہے بھالکنی جس میں سے میں گزر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ کمرے اس دور میں کئی سو سال پہلے بنائے گئے کمرے اور اس کے بعد یہ دونوں اطراف میں کمرے ہیں اس دور میں یہاں بادشاہ کے خاندان رہا کرتا تھا مختلف فیملیز کے لئے مختلف جگہ پہ رہائشیں بنائی گئی تھی یہ ان میں سے ایک ہے تو یہاں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں آپ کو سکرون کے اندر جا کر دکھاتا ہوں کہ دیکھیں چھوٹا سا کمرہ ہے تو اس کی چھت چیک کریں آپ اس پہ لوہے کا استعمال کیا گیا ہے جگہ جگہ پہ یہ دیکھیں دھات کے دروازے بھی ہیں لکڑی کے دروازے بھی ہیں کافی ہوا اور روشنی کا بہت بہترین انتظام کیا گیا یہ بڑا ہول آ جاتا ہے اور میں یہاں سب سے ایک آپ کو حران کن چیز بتاتا ہوں کہ اس دور میں بھی یہاں پلاسٹر آف پیریس کا استعمال کیا گیا ہے یہ خوبصورت ساتون بنائے گئے ہیں جس پہ پلاسٹر آف پیریس سے نقش و نگار کیا گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنے دور سے کتنا آگے تھے اس دور میں یہ جگہیں کتنی ایڈوانس ہوں گی بادشاہ نے یہ دیکھیں خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آنے والی چھت جس میں مختلف رنگوں کے مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جو یقیناً اپنے دور سے بہت ایڈوانس تھی یہ چیزیں تو آج بھی آپ کو اتنی خوبصورت امارتیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں یہ سائیڈ پہ دیکھیں پلاسٹر آف پیریس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ اس کا چھوٹا سا سین یہاں سے ہم اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں یہ ایک آگے پورشن بھی ہے اس طرح قلعے کے اندر بہت سے پورشن ہیں بہت سے کمرے ہیں جو کہ مختلف استعمال کے لیے بنائے گئے مختلف لوگوں کے رہنے کے لیے تعمیر کی اب یہ ایک اور پورشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس کا دروازہ انتہائی انتہائی شاندار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین فن تعمیر کا نمونہ لگتا ہے پرانے وقت کا بنایا گیا خوبصورت دروازہ یہ دیکھیں آپ اس کو کہ کتنا شاندار یہ لگ رہا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اسی طرح پورشنز ہیں کمرے ہیں جس طرح قلعے کے دیگر حصوں میں بنائے گئے ہیں مختلف استعمال کے لیے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا روم ہے یا کس لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے تھا تو اب اس کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے نہ ہی یہاں کوئی گائیڈ موجود ہے جو کہ ہمیں اس قلعے کے بارے میں تمام معلومات دے سکے حالانکہ ہونا اس طرح چاہیے کہ گائیڈ ہونا چاہیے جو کہ آپ لوگوں کو قلعے کے اندر گھومائے اور قلعے کی جو ہے تمام پوری معلومات مہیا کرے کہ یہاں کون کون سے جگہ کس لیے تھی کون کون سے چیزیں کیسے استعمال کی جاتی تھی کون کون سے کمرے کس مصرف کے لیے تھے اور ان کمروں میں کون کون لوگ رہا کرتا تھا یہ حصہ سب سے دلچسپ ہے یہ جیلوں والا حصہ یہ کمرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیلوں کے کمرے بنایا گیا تھے کیونکہ جیل کے اندر اس ٹیم خواتین انجوائے کر رہی ہیں وزیٹر جو آئی ہوں ہیں تو میں آپ کو وہ کمرہ اندر سے دکھا نہیں سکتا مرنہ میرا دل تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ سارے جیلوں کے کمرے ہیں قیدیوں کے لیے بنایا گیا پورشن ہے جہاں اس دور کے حکمران جو ہے وہ اپنے مخالفین کو یا جرائم پیشہ لوگوں کو ان جیلوں میں رکھا کرتے تھے اور یہ وہ حصہ ہے جس کی دوبارہ تعمیر کی گئی ہے اس سے پہلے یہ جگہ انتہائی خستہ حالت میں تھی یہ سارا فرش جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ تقریبا سارا ہی نیا ہی تعمیر کیا گیا ہے تو سیڑھییں چڑھ کر میں اوپر جاتا ہوں یہاں بھی ایک خوبصورت نظارہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں سے پورے قلعے کا اور باہر کا منظر یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ سے پورا منظر دکھائی دیا کرتا تھا مگر اب یہ شاید دوبارہ کنسٹرکشن کے بعد عام پبلک کے لیے بند کر دی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اگر کھلی ہے تو میں ضرور آپ کو اوپر چل کر دکھاؤں گا یہاں سے جو ہے وہ ایک جھیل بھی جھیل نمہ طلاب بھی دکھائی دیتا تھا ساتھ موجود شاہی مسجد بھی دکھائی دیتی تھی قلعے کا بھی اچھا نظارہ ہوتا تھا یہ شاید دوسرا بلند ترین مقام ہے اس قلعے کا اور یہاں سٹنگ کی جگہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹ بین بھی رکھی گئی ہے جو کہ کہہ رہی ہے یوز می اور کاش عوام کو پتا چلے کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے بارہ لیسے چیزیں ہونی چاہیئے اچھا لگتا ہے تاں کہ لوگ ان مقامات کو خراب نہ کریں اور یہ دوبارہ عمارت ہے جو کہ بحالی کے طور پر دوبارہ بنائی گئی ہے تو یہاں بڑی خوبصورت جگہ تھی یہ ویسے ہی کچھ الگ الگ پورشن ہے تو یہاں سے اب جو ہے نیچے چلتے ہیں یہ بھی ایک پورشن ہے یہاں سے نیچے بھی کمرے بنائے گئے ہیں تو اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا مصرف تھا کیا سوچ کر بنائے گئے تھے کس طرح سے استعمال کیے جاتے تھے مگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سائیڈ بھی ساری خستہ حالت حالت میں ہے مگر دکھا دیتے ہیں تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا آپ کو قلعہ کی سہر کرائی گئی اور تھوڑا تھگ گئے کیونکہ بہت بڑا ہے بہت سارے ایریاز ہیں تو سوچا کہ بینچ پر ایک دو منٹ ریسٹ کر لیں تھوڑا آرام کر لیں پھر دوبارہ آپ کو قلعہ دکھنا شروع کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہماری شاندار تاریخ امیلی ہے اس کے ساتھ ایک مسجد ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر کوئی سگنل دیکھتے ہیں اور گھر فون کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ جانا اس کو انجوائے کریں اسٹریپ کو تھوڑا سا میں تھکا ہوں کیونکہ سفر کافی لمبا تھا اور سفر جو تھا اسی ایریا میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے